بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے آج تین ایشو بہتی گرم ایشو ہیں شاید یہ ایک لاز سے بریکنگ بھی ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں پہلی تو یہ ہے خبر اب آپ تک پہنچ رہی ہوگی کہ پیسل وارڈا کا ایک کیس تھا گزشتہ تین سال سے یہ کیس لٹکا ہوا تھا ہائی کورٹ میں بھی گیا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن میں واپس آیا اور وہ یہ کیس اتنا کرسٹل کلیر ہے اتنا کرسٹل کلیر ہے کہ اس کیس کو دوسرے دن ہی ختم ہو جانا چاہیئے تھا حقیقی طور پر لیکن آپ نے دیکھا کہ پیسل وارڈا صاحب جب کیس کے بعد کوئی سوال کرتا تھا اول تو ادارے جب سوال کرتے تھے تو لگتا تھا کہ ادارے ڈر رہے ہیں اور جب وہ ٹی وی بیٹھتے تھے تو مکے مار کے دھمکیاں دے کر مغلزات بک کر اور اداروں کو بھی اور دوسروں کو بھی جو سوال ان سے پوچھتا تھا ان کے کیس کے حوالے سے اس کو بدترین دھمکیاں دیتے تھے وہ فیصل وارڈا آج الیکشن کمیشن کے سامنے اپنی کیس کے سلسلے میں جس طرح انہوں نے منس سماجت کی ہے افسوس ہو رہا تھا یہ وہی فیصل وارڈا تھے جو انیس سے پہلے شیئر بنے ہوئے تھے اور لوگوں کو دھمکیاں دیتے تھے ٹی وی پہ بھی اس طرح دھمکی دیتے تھے آج انیس کے بعد کیا ایسا ہو گیا کہ الیکشن کمیشن کے سوالات کے جوابات دینے کے بجائے وہ منس سماجت کر رہے ہیں کہ انہیں بخش دیا جائے انہیں چھوڑ دیا جائے انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا وہ تو بالکل بچے ہیں پارلیمنٹ کے اتنے سال آپ کے رکون رہے ہیں جہاں قانون سازی ہوتی ہے میمبر رہے ہیں اور کہتے ہیں مجھے تو قانون پتہ ہی نہیں ہے اور جب ان سے سائٹیفیکٹ مانگا گیا تو کہتے ہیں کہ وہ تو مجھے نہیں پتا جب وکیل آئیں گے تو دیں گے وکیل کے بارے میں یہ کہا گیا وہ بہت سخت بیمار ہے تو ان کو ابھی وہ کر دیجئے کتنا طول دینا کتنا طول دیا اس کیس کے حوالے سے آخر وہ وقت آئی گیا آج کا جو دن تھا اور یہ دن آج لگ رہا تھا کہ ادارے ادارے ہیں حضاد ہیں خودمختار ہیں اور فیصلہ کرنا چاہتے ہیں آج لگا اس سے پہلے اداروں سے یہی حالات آتے تھے کہ ادارے ریکویسٹ کرتے تھے فیصل وارڈا صاحب سے آج فیصل وارڈا صاحب منت سماجت عدالت کی کر رہے ہیں چھوڑ دیں رہنے دیں میں تو اب سینیٹر بن گیا ہوں میں مجھے اندازہ نہیں ہے یہ تو سیاسی معاملات ہے یہ تو ایسا ہے قانونی معاملات کو سیاسی تو اس طرح ان کی وہ تکبرانہ وہ اکرڑ جس طریقے سے وہ دہشت کے طور پر نظر آتے تھے آج وہ پانی پانی تھے وقت آتا ہے سب کئی آئے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے انیس کے بعد یہ ایک ٹیسٹ کیس سامنے آ گیا ہے خود فیصل وارڈا نے یہ ایکسپٹ کر لیا کہ وہ آپ کے جو ان کی ناہیلیت بنتی ہے اس کی تمام نقات کو وہ خود ایکسپٹ کر رہے تھے آج الیکشن کمیشن نے بھی تسلیم کیا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ نے جو اپی ڈیوٹ دیا وجود ہے اور آپ کے پاس اپنی ثبوت کے لیے کہ جس وقت آپ نے ایک خاغذات نامزدگی جمع کرائی تھی اس وقت آپ ڈیکلینیشن سارٹیفیکٹ آپ نے دیا تھا یہ تو خود الیکشن کمیشن نے بھی تسلیم کر لیا گویا یہ بات اسٹیبلش ہو گئی آج دونوں کی طرف سے کہ یہ کیس یہ پہ جاتا ہے آپ صرف ایک کارنسی کاروائی ہے یہ فیصلے کی کاروائی ہے جو الیکشن کمیشن نے دینا ہے اور فیصل وارڈر صاحب کی یہ درخواست مال لی گئی کہ ذرا سا آپ ٹائم زیادہ دے دیں وہ تو جنوری لیے چاہ رہے تھے کہ پھر کوئی منپلیشن کریں کچھ اور سلسلہ کریں لیکن آپ مجھے لگتا نہیں کہ انیس کے بعد اب ایسے حالات ہوں کہ آپ کی یہ چیزیں چلیں تو بارہ 23 دسمبر شاید دے دیا ہے یہ ٹائم اور 23 دسمبر کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم فیصلہ محفوظ کر لیں گے آپ کچھ بھی کریں اور ہم یا تو فیصلہ سنا دیں گے اور بزاہر فیصلہ یہ لگتا ہے کہ فیصل وارڈر کی ناہلیت ہو گئی اب تایات ناہلیت ہوتی ہے یہ پانس سال کے لیے دیتے ہیں یہ اندازہ 23 کو ہوگا اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کی بھی تایات ناہلی بنتی ہے یہ ایک بہت اہم کیس تھا ٹیس کیس ہے کہ انیس کے بعد پاکستان کے حالات تبدیل ہوئے ہیں اور یہ بھی ایک نظر آیا کہ جو عہدے میں بیٹھ کے اور طاقت کی بنیاد پر گمن اور تقبر کی بات کرتے ہیں ان کا یہ شرم ہے ایک اور بہت بڑا تقبر اور گمن اور بڑی طاقت اور بڑے اختیارات والے شخص کی جو باتیں مجھ تک پہنچی ہیں اگر میں بتاؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کل ایک شخص کیا تھا اور آج کیا ہے اور یہ جو آپ کے پرائم نسٹر ہیں جو ابھی بھی عہدے میں بیٹھ کے اور ان کے جو چیلے ہیں متقبرانہ باتیں کرتے ہیں تقبر کی باتیں کرتے ہیں گمن اور اکڑ کی باتیں کرتے ہیں تو یہ بھی بہت جلد اس کا فیصلہ ہونے والا ہے بارن فیصل والا کا یہ بات دوسرا ایک اور بہت دہم کیس کہ ایک کچھن کابینہ کی کا اجلاس ہوا میں نے ٹوئٹ بھی کہ ایک کچھن کابینہ کا اجلاس ہوا کابینہ کے کچھن میں چند اہم آدمی شامل تھے کچھ چار پانچ افراد تھے اور اس میں چار بڑی اہم باتیں ڈسکس لیں ایک یہ کہ پاکستان کی معیشت تو بہت تباہی کے حالات میں ہے خود اچھار کچھن کابینہ اور عمران خان صاحب یہ ڈسکس کر رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں کہ ہم کیا معیشت کو بچا نہیں سکے معیشت تو مزید تباہی کے طرف چلی گئے اس کا ذمہ دار انہوں نے فوری طور پر شوقت ترین پر ڈال دیا حالانکہ شوقت ترین صاحب جو ہے وہ آئے ہوئے ابھی معیشت کی تباہی تو تین سال سے چل رہی ہے بارہ تو یہ جب بات ہوئی کہ انہیں معیشت تباہی بدترین معیشت اس وقت پاکستان کی تو کہا یہ گیا ہے کہ یہ تو شوقت ترین کی جیسے شوقت ترین پر دوسرا الزام جو اس کیچن کیبینٹ میں ڈالا گیا وہ یہ ڈالا گیا کہ آئی ایم ایف سے جو انہوں نے آپ کے شرائط اور آئی ایم ایف سے کوئی ڈیل کیا وہ پراپر ڈیل نہیں کر سکے بڑے دنوں بعد آئی ایم ایف نے پریشر ڈال کر کہ جائیے آپ کہیں سے اور پیسہ لیجئے اور اس کی بنیاد پر جو ہے ان کو جو ہے ایک ارب پانچ کروڑوں پر جو ملے اس میں جو شرائط ہے اس پر بات ہوئی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب شوقت ترین کے بنیاد یہ سب شوقت ترین ہے یہ جو شرائط آئی ایم ایف سے دید دی رہی ہے آئی ایم ایف نے جو روکا اور پھر سعودی عرب جانا پڑا یہ سب شوقت ترین کی نائے لیے یہ دال لیا گیا اس کیچن کیابیلٹ میں اور اس میں عمران خان شامل ہے تیسرا جو وہاں پر ڈسکس ہوا وہ یہ ہوا کہ سعودی عرب جو قرض لیا گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنے سخت ترین جو ہے وہ شرائط نہیں تھا اور یہ شرائط نہیں ہے بلکہ پوری طریقے سے پاکستان کو اس میں پسا لیا گیا آپ دیکھیں نا وہ یہ شرائط میں بھی رکھ رہے ہیں کہ اگر آئی ایم اپ سے آپ کا وہ ٹوٹا تو ڈیفالٹ ہو جائے گیا آپ پڑھیں اس کو میں نے دیا ہے تو گویا وہاں ڈسکس ہوا ہے کہ یہ بھی سارا چیز اٹھا کر بول گرد کی شوقت ترین کی اوپر پھیل گئی حالانکہ اس کی اپروول کیابیلٹ دیں دیئے اور کیابیلٹ نے اس کو ڈسکس نہیں کیا سمری اپروول تھی یعنی لیٹر بھی جائے گیا اور لوگوں نے سائن کر دیا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے بعد چوتھی جو ان پہ غلازت ڈالی گئی شوقت ترین کے اوپر وہ یہ ڈالی گئی کہ شوقت ترین میڈیا میں جا کے فیس نہیں کر پاتے ہیں وہ لوگوں کو بتا نہیں پاتے ہیں وہ لوگوں کو جو میڈیا میں موجود سوال اٹھ رہے ہیں کانومی کے حوالے سے وہ ان کا جواب نہیں دے پاتے ہیں وہ میڈیا کو فیس نہیں کر پا رہے ہیں وہ میڈیا کو بارے میں کہے گئے مغلزات تک بولی گئی اور وہاں یہ فیصلہ بھی کیا گیا جو میں اب بتانے جا رہا ہوں یہ بات ڈسکس ہوئی کہ اب شوقترین کو فارغ کیا جائیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں لیکن یہ بات ڈسکس ہوئی اب یہ بات دیکھئے کہ یہ ساری چیزیں شوقترین پہ ڈال دی گئے حالانکہ عمران خان کو یہ ریسپانسیبلیٹی لینی چاہیے آپ نے تو کئی وزیر اور کئی سیکرٹری فائنانس تبدیل کر لیے صرف فائنانس کی بات کرو ایسے تو بہت سے لوگ دوسرا آپ سیلیکٹ کرتے ہیں آپ فائنانس کے وزیر بناتے ہیں آپ سیکرٹری پوائنٹ کرتے ہیں تو سیلیکشن تو آپ کی ہے ناہلیت تو پھر آپ کی ہوئی نا ایسے لوگوں کو آپ لے کے آ رہے ہیں جو ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں پوری کیابنٹ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں میں نے تو ابھی ویلوگ دیا جیسے بیس جو وزراء ہیں ان کے وہ کرپشن کی کیس میں میرے نہیں نیپ کے فائیے کے بی آئر کے ان چیزوں کی کیس میں اور وہاں کیس موجود ہے ایگزیس کرتا ہے تو یہ جو آپ نے شوقت قرین کو لائے یا حفیش شیخ کو لائے تو یہ تو وزیراعظم لاتا ہے اس کا ڈسکریشن ہے تو عمران خان صاحب کی ہمیشہ سے یہ عادت ہے کہ کوئی بھی گند ہوگا وہ اپنی پارٹی کے کسی کے اوپر ڈال دیں گے وہ منسٹر پر ڈال دیں گے وہ دوسروں پر ڈال دیں گے ایون وہ آنے والے وقت میں دیکھئے گا اسٹیبلشمنٹ پر بہت سا کیس ڈالیں گے اپوزیشن پر تو ڈالتی ہی رہتی ہیں سارا کچھ اپوزیشن یہ گند ہو رہا ہے اپوزیشن کرزیت اپوزیشن تباہ ہوا ملک اپوزیشن معاشی بدالی اپوزیشن یہ پورے دس سال پانس سال ان کے پانس سال ان سے تین سال میں جو بھی ان سے پوجا جائے وہ کہتے ہیں ان کی وجہ سے تو اپنے اوپر تو وہ لیتے نہیں ہیں تو اسی طرح انہوں نے شوقت ترین کے اوپر یہ چار بڑے بڑے گن کے گھولے ڈال دیں جو میں نے بتایا اور یہ بھی ڈسکس کر دیا ہے کہ شوقت ترین صاحب کو فارق کیا گیا ہم دیکھتے ہیں فارق کر کے کیا کس کو لائے جائے گا وہ تو سینڈر بننے والے تھے دوسرا یہ ہے کہ ایک اور بھی جو میں نے اطلاع دی تھی کہ سٹیٹ بینڈ کو پاکستان جو آپ کے باقر صاحب ہیں وہ تو لابنگ کر رہے ہیں باہر کامی ان کا کیا کام ہے لابنگ کا بھائی وہاں لابنگ کر رہے ہیں جو اطلاع ہے سیاسی بیان دے رہے ہیں یوکے میں آپ نے ان کے بیانات سنے ہوں گے یہ کیوں دے رہے ہیں یہ وزیر بننا چاہتے ہیں اب اس میں عمران خان صاحب جس کے سر تک ان کو روک پائیں گے دیکھتے ہیں پورا ملک کا ملک کی تپا بیٹھ چکا ہے یہ ہو گیا تیسری جو بہت امپورٹن چیز میں آپ سے شیئر کر لوں اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے دمکی دے دی الیکشن کمیشن کو کہ اگر ای ویم کے تحت الیکشن ہوگا یعنی الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے تو پھر تو پیسے ملیں گے ایک آزاد خودمختار آئینی ادارے کو جو اس کا فرض ہے کہ وہ منصفانہ الیکشن کر رہا ہے پورا پروسیڈر ٹو ون تھری سے لے کے ٹو ون نائن تک موجود ہے اس کے پاس اس کو دمکی دی جاری ہے کہ اگر پیسے دوگے تو پھر تو اگر تم نے الیکشن اس پہ کرایا تو پیسے ملیں گے وانہ نہیں ملیں گے یہ آپ کا یہ ڈسکریشن ہے کہ آپ کی اگر آپ کی مرضی کے مطابق الیکشن کمیشن کام کرے گا تو آپ دیں گے پیسہ یہ اس کا آئینی حق ہے یہ جتنے بھی فرنٹس ہیں اس کا آئینی حق ہے اس نے ایک منصفانہ الیکشن کرانا ہے چاہے وہ جنرل ایکشن ہو ایک اور بات ایڈ کر دیتا ہوں کہ کسی نے یہ کہا پی ٹی آئی کے بہت ہی اہم آدمی نے کہا کہ اگر ای وی ایم پہ ان الیکٹرانک ووٹنگ ماشین پہ الیکشن نہیں ہو پائے عمران خان کو اس کا یقین ہو گیا تو عمران خان اسمبلی بھی توڑ دیں گے اور ملک سے بھی چلے گائیں گے یہ پی ٹی آئی کے بہت اہم آدمی کہہ رہا ہے بہت ہی اہم آدمی ایک اور انفارمیشن میں دے دیتا ہوں کسی ذرائع سے اور آپ بھی اور میں نے تو وی لوگ کر دیا ہے آپ بھی پہنچا دیا جو سن رہا ہے وزیر اعظم تک کہ ایک اہم ادارے کے سربراہ نے چند اہم لوگوں پر واضح کیا ہے کہ ای وی ایم پہ الیکٹرانک مشین پہ اگلا الیکشن نہیں ہو سکتا واضح کر دیا اور بہت ہی اہم ادارہ اس کے سربراہ نہیں واضح کیا کہ بھائی نہیں ہو سکتا تو کوئی یہ بات امران خان تک پہنچا دے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ای وی ایم پہ نہیں ہوگا تو پیسہ نہیں دیں گے پی ٹی آئی کے رہنوان کہتے ہیں کہ ای وی ایم پہ نہیں ہے تو آپ اسمبلی توڑیں گے اور ملک سے چلے جائیں گے تو ای وی ایم پہ تو نہیں ہو رہا ہے الیکشن اگلا اور یہ میں نہیں کہہ رہا ایک ذرائع کے ذریعے ہم بتا رہا ہوں کہ اس ملک کے ایک اہم ترین ادارے کے سربراہ کہہ رہے ہیں کوئی امران خان تک یہ بات پہنچا دیں تاکہ وہ اسمبلی توڑیں اور ملک سے چلے جائیں اور اس ملک کو بابی دیں دوں گے دیں گے اور یہ لافیس